اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو کیسے ہم سب خیریت سے ہیں ٹھیک ہیں ڈاکٹر شجات علیہ آپ کی خدمت میں حضر ہے امید کرتا ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے اپنی پیملیز کے ساتھ خوش و خرم ہوں گے تو جناب سیما حیدر اور غلام حیدر کا سوشل ایشو جو ہے اس کے ویریس آسپیکٹس ہم ڈسکس کر رہے ہیں ایپی سیم جی کا اس میں کیا کردار ہے اور باقی بھی جو کورنمنٹ کے جو ایشوز ہیں افیشلز ہیں وہ اس میں کیا کچھ رول پلے کر رہے ہیں تو اسی حوالے سے کچھ اور نئی ڈائمنشنز ہیں جب سے انصار برنی صاحب اس میں آئی ہیں کہ اس میں انہوں نے بھی کچھ نئی ڈائمنشنز کے حوالے سے بات کی ہے تو یہاں پہ جو ابھی بات میں نے کرنی ہے وہ یہ ہے کہ سیما حیدر اور ایپی سنگھ نے اور سچن مینا کی فیملی نے کس طریقے سے یوگی عدتیانات جو یوپی کے چیف منسٹر ہیں وہ ان کو کس طریقے سے چکر دیا تو یوگی جی کی ایک ویڈیو سامنے آئی یہ ہمارے بھائی خالد حسین ہے انہوں نے اپنے چینل پر اپلوڈ کیا جس میں یوگی جی کو دیکھا جا سکتا ہے میرے خیالے کافی عرصے پہلے کی یہ ویڈیو ہے جس میں وہ بلکل بہت زیادہ جذبات میں رو رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ جاتی ہو رہی ہے میرے اوپر الزمات لگائے جا رہے ہیں اور قصور میرا یہ ہے کہ میں نے یہ کہا تھا کہ نپال اور انڈیا کا جو بورڈر ہے یہ سیف نہیں ہے اور یہاں سے لوگ آتے ہیں پاکستان کے اوپر تو الزمات کے لوگ لگاتی رہتے ہیں سارے لگاتے ہیں عام اورڈینری جو انڈیا نے وہ بھی لگاتے ہیں اور یہ جو ہمارے پاس آتے رہے ہیں یہ بھی اب سنے کے لگا رہے ہیں تو that's okay no worries لیکن اس میں یوگی جی نے بھی ظاہر ہے پاکستان ایجنسیس کی بات کی اور کہا کہ وہاں پہ illegal activity ہوتی ہے یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے تو گیتے جی میرا قصور یہ تھا کہ جناب میں نے کہا کہ یہ سیف بورڈر نہیں ہے انڈیا کے لیے تو اس میں جو انا کاروائی کی جائے تو اس کے اوپر مجھے جی سزا مل رہی ہے جو بھی کہیں ان کا مطلب وہ پرانا ویڈیو جو ہے وہ سب کے سامنے ہے تو جب میری نظر سے یہ ویڈیو گزری تو میں نے کہا کہ پوائنٹ یہاں پہ یہ بنتا ہے کہ سیما حیدر نے اے پی سنگھ نے اور سچن مینہ کی فیملی نے کس طرح سے یوگی جی اور ان کی گورنمنٹ کو چکر دیا یہ پاکستانی خاتوم جس کے ظاہر ہے یوگی جی خلاف ہے اور وہ گاہے بگاہے اظہار بھی کرتے رہتے ہیں یہ پاکستانی خاتون پاکستان کا پاسپورٹ لے کر یہ انڈیا میں آئی اس کے بعد چار بچے پاکستانی ہیں یہ اپنے ساتھ لے کے آئی اور شروع شروع میں بارال اس کے اوپر کافی آؤٹ کرائی ہوئی انڈیا میں سپائی انہیں کہا گیا انہیں پتہ نہیں کیا کچھ کہا گیا اور تین چار دن جیل میں بھی رہی میرا خیال ہے کہ شروع میں پہلے تو یہ ڈیٹرمنٹ کرے نا کہ بورڈر کیسے کراس کیا اس سے بھی ہم پیچھے جائیں تو پلیننگ پوری نظر آتی ہے جو کہ انسار برنی صاحب نے کہا کہ بہت اچھے طریقے سے پلیننگ کر کے یہ بچوں کو ساتھ لے کے گئے پھر انہوں نے جس طریقے سے بورڈر کراس کروایا نیپال سے انڈیا کا وہ بھی سب کے سامنے ایک کوئسٹن مارک ہے اچھا اس پہ جب ہم نے کوئسٹن ریز کیا تو جسٹیفکیشن دینے کے لیے کہ انڈین جو آتورٹیز ہیں یا جو اپنا ان کے وہاں پہ ایجنسیز ہیں وہ بہت ہی ایکٹیو ہیں تو ہمیں یہ بتایا گیا تھا میرے خیال اب بھی یہ ٹھو بات ہے کہ جو دو لوگ تھے جنہوں نے ان کو ایڈمیٹ کیا تھا وہاں سے نیپال سے انڈیا میں ان کو سسپینڈ کر دیا گیا ہے تو بہر ان کی بھی نوکری گئی چکروں میں سیما حیدر کے چکروں میں لیکن چمبے والی بات یہ ہے کہ یہ لوگ آکر میرے خیال ہے چھپے رہے اس کے بعد پھر انہوں نے کچھ لیگل ورک کروانے کی کوشش کی وہاں پہ پکڑے گئے اور پھر یہ جو سیما حیدر یہ جیل میں چلی گئی تین سے چار دن بلیف جیل میں یہ لوگ رہے اور اس کے بعد پھر سیما حیدر واپس آگئی اور اس کے بعد پھر سیما حیدر سیلیبرٹی بن گئی سینسیشن ٹونٹی ٹونٹی ٹھری بن گئی اس کے بعد انڈیا کی سارا جو بھی ترقی ہو رہی ہے ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے چاند پہ جا رہے ہیں کرکٹ کے میچز پاکستان مخالف جو بھی ایک ان کا ترکہ کار ہے یا جو ایجنڈا ہے اس میں سب سے بھڑ چڑھ کر سیما حیدر سا لے رہی ہے اور اب وہ کہہ رہی ہے کہ جی میں تو بس سب سے بڑی ہندو میں ہوں اور انڈیا کی ہندووں کو بھی تڑیاں لگا رہی ہیں پاکستانیوں کو تو تڑیاں لگانی لگانی ہے لیکن انڈیا کی ہندو اور مسلمانوں کو بھی تڑیاں لگا رہی تھی ہم نے خود یہ اس کے لائی میں دیکھا کہ جی یہ فلان فلان لوگ علی عثمان ہوئے رہا کیوں آتے ہیں وہ بعد میں جب جوتے پڑے در ادر سے ظاہر ہے لوگوں نے اس کے اوپر سکروٹ نہیں کی کہ تو خود بھگوڑی وہ گھس بیٹھی ہے انڈیا میں آکے تو تو یہاں کے مسلمانوں کو بھی برا بھلا کہہ رہی ہے پھر کہتی انڈیا کے مسلمان بڑے اچھے ہیں اور پاکستان کے برے ہیں اشکے بھی اشکے صدقے بھی صدقے بات کی طرف واپس آتے ہیں کہ بڑی اچمبے والی بات ہے کہ یہ پاکستانی خاتوم یوگی ادیتیا نات کی اپنی ڈاکٹرائن کے مطابق نپال کا بارڈر کراس کیا جو کہ الیگل بارڈر تھا جو کہ ہم بھی شروع سے کہہ رہے ہیں اور ان کے مطابق یہ بارڈر سیف نہیں ہے بلکل ایسا ہی ہوگا انڈیا کو پاکستان کو سب کو چاہیے اپنے بارڈرز کی حفاظت کریں لیکن یہ خاتون وہاں سے آئی یوگی جی کو پتہ بھی ہوگا اس بات کا یہ جیل بھی گئی اور اس کے بعد پھر آپ باہر آکے دندناتی پھر رہی ہے اس کے بعد پھر باہر آکے بچوں کا مسیوز بھی ہو رہا ہے اس کے بعد اے پی سنگھ جی جو ہیں وہ ہر طریقے سے جو ہیں نا وہ اس کو ایکسپلوائٹ بھی کر رہے ہیں اس موقع کو تو سوال یہاں پہ بڑا سیدھا سا بنتا ہے کہ کیا یوگی جی کی گورنمنٹ کو یہ سارا پتہ ہے یا تو ہم ان سے دست بستہ اگر یہ عرض کریں پوچھیں کہ جی آپ نے کیا اپنا جو پوائنٹ افیو وہ چینج کر لیا ہے کہ جو پاکستان کے اوپر آپ الزمات لگاتے رہے ہیں کہ جی آئیے سا یہ کر رہی ہے وہ کر رہی ہے تو کیا وہ اب آپ پاکستان کو بہت اچھا سمجھ رہے ہیں تو ایک تو یہ بات ہے کیونکہ یہ تو آپ کا پاکستان کو اچھا سمجھنے کی علامت ہے کہ ایک پاکستانی سٹیزن کو آپ نے اتنا پروٹوکول دی ہے آپ کی گورنمنٹ میں اتنا پروٹوکول مل رہا ہے اے پی سنگ جی پروٹوکول دلوارے ہیں باقی لوگ دلوارے ہیں وہی بات کہ پہلے سپائی کہا پہلے یہ سارے لوگ میجر گورواریا اور یہ جتنے بھی ہیں سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ سپائی ہے اور اس کو سخت سے سخت سزا ملنے چاہیے اس کے بعد پھر اچانک سے بتا نہیں کیا ایکسپلویشن ہوا اور سیما ایدر کو پورا میڈیا جو آ وہ اس وقت ایک سیلیبرٹی اس وقت ایک یوں سمجھیں کہ وہ اپنی دیوی کا درجہ انہوں نے دیا ہوئے تو یوگی جی سے ہم یہ پوچھیں گے کہ کیا آپ کو چکر دے دیا گیا ہے اے پی سنگھ اور سیما ایدر نے چکر دے دیا آپ کو یہاں پہ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ اے پی سنگھ چکر دینے میں ماہر ہے وہ جو پہلا نربھائیہ کیس جو خود ہمارے انڈین برادرز ان سسٹرز بتاتے ہیں کہ اس میں جو ہیں یہ اے پی سنگھ جی انہوں نے بڑا کردار ادا کیا اس کو بڑا لمبا لے کے چلے اور یہاں پہ کمپیریزن بھی کیا جا رہا ہے انسار برنی کا اور یہ جو ہیں آپ کے اپنا اے پی سنگھ جی تو یہاں پہ ہم یہ بتاتے چلے کہ انسار برنی کے کریڈٹ میں اور ان کی پروفائل میں تو انٹرنیشنل لیول کے ایشیوز حل کرنے کا ایک ان کا جو آنا سر پہ یہ سہرہ ہے کامیابی ہے تو اے پی سنگھ جی کے سر پہ کیا سہرہ ہے کہ کیا وہ نربھائیہ کیس میں انہوں نے جو وہ لوگ تھے سارے جنہوں نے یہ ظلم کیا ان کا ساتھ دے رہے تھے یہ کیا کامیابی ہے تو بہرحال یہاں پہ یوگی جی سے ہمارا سوال یہ ہے کہ یوگی جی آپ کائنلی تھوڑا سا ٹائم نکالیں پتہ تو آپ کو ہے آپ کے افیشلز کو بھی پتہ ہے آپ کی ایجنسیز کو بھی پتہ ہے یہ بار بار اب وہ کہا جا رہا ہے کہ بڑی بڑی سرکشہ ایجنسیاں یہاں پہ کچھ کر رہی ہیں کچھ بھی نہیں کر رہی ہیں میرے خیال میں اگر کچھ کر رہی ہوتی تو ایک کرمینل مائنڈڈ بندے کو جو ان لیگل آپ کے کنٹری میں ہے اور آپ کا کردار بھی ایسا نہیں ہے اصل میں جو سب سے بڑی سسپیشس بات ہے وہ یہ ہے کہ انڈیا کا اس طرح کا بیہیوئر پاکستان کی حوالے سے تو بلکل نہیں ہے باقی کنٹریز کا ہم نہیں کہتے بنگلہ دیشیوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں وہ جو روہنگیہ ان کے ساتھ یہ کیا کرتے ہیں نپالیوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں جو بھی ہر کنٹری کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنے سیٹیزنز کے حوالے سے اور اپنے کنٹری کی بورٹرز کے حوالے سے بات کریں لیکن پاکستانیوں کے حوالے سے تو آپ کا یہ بیہیوئر بلکل نہیں ہے تو یہاں پہ بہت بڑی سسپیشن آتی ہے جب اب ایک بات کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں اور سیڈنی آپ اس کے اپوزیٹ کرنا شروع کرتے ہیں تو وہاں پہ دال میں کچھ کالا نہیں ہوتا ساری دال ہی کالی ہوتی ہے تو یہاں پہ سوال تو ہمارا بنتا ہے کہ ایک پاکستانی خاتون جو چکر دے کے دھوکہ دے کے فراد کر کے آپ کے انڈیا میں آئی بیٹھی ہے اور سب سے بڑی بات جو اس سے بھی زیادہ پریشان کن بات ہے وہ یہ ہے کہ اس خاتون کا خامد جو ہے وہ ڈیلی آپ کے ٹی وی چینلز پہ بھی آتا رہا ہے اور اب بھی بار بار بات کر رہا ہے اور اب تک یہ باتیں پہنچ رہے ہوں گی یوگی جی اور ان کی ایڈمنیسٹریشن تل کہ وہ کیا دعویٰ کر رہا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے یہ جھوٹ بول رہی ہے یہ چکر دے رہی ہے یہ دھوکہ دے کے میرے بچوں کو ساتھ لے گئی ہے اب اس کا جو بھی آپ نے کرنا ہے کریں that's okay سارے لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ she is an adult and she can do whatever she want but at the same time جو بچے ہیں وہ ان کا جو خامد ہے میرے بچے آندہ آنے والے دن ان کے لئے خطرناک ہو سکتے ہیں and this is true تو پھر کیوں نہیں آپ اس پہ کوئی act کر رہے ہیں کیوں نہیں عمل کر رہے ہیں کیوں نہیں کوئی بات کر رہے ہیں تو یوگی جی سے ہم پوچھیں گے کہ آپ کو چکر دے دیا گیا ہے اپی سنگھ نے اور سیما ایدر نے دونوں نے لگ رہا دے دیا کیونکہ آپ تو سیما ایدر کے ہیرو ہیں تو لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ جوانا سیما ایدر کو ری ایشورنس اور ایشورنس دی گئی ہے کہ بھئی جو مرضی کرو جو مرضی دھمکیاں لگاؤ جو مرضی کرو کوئی مسئلہ نہیں ہے ایدر کام ٹھیک ہے سارا کیونکہ آپ سناتی بند چکی ہیں کیونکہ آپ ہندو بند چکی ہیں اگر یہ کریٹیریا ہے تو میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ انسانیت کے حوالے سے کچھ اور ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ گر ہوئی حرکت ہے کہ ایک خاتون ان کے جو اپنا فائدہ لینے کے لئے گرگر کی طرح رنگ بدل رہی ہے اس کو آپ جانا یہ illegal activity کرنے دے رہے ہیں یہ ہمارا point of view ہے I do hope کہ logic will prevail here اور law will prevail here اور یوگی جی جو ان کے اپنے کہی ہوئے الفاظ ہیں ہم تو وہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے ہیں نہیں کہ کہے ہوئے ہیں تو وہ اس کا لاج رکھیں گے اور law کے حوالے سے احکامات صادر کریں گے کہ یہ جو سیما حیدر کے حوالے سے انڈیا کا جو law ہے اور بچوں کے والے سے انڈیا کا جو law ہے اسی کو مطابق آمونا چاہیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ